بات کریں گے اس ویڈیو میں ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دو ہزار چوبیس کے مدن نجر کی بھارتی ٹیم کے لیے جو سب سے زیادہ چرچہ کا بسے بنا ہوا ہے وہ ہے بکٹ کیپر کا اسپورٹ ہے خاص طور سے اگر آپ دیکھے تو جو لو آرڈر میں ایک پھینسر بکٹ کیپر کی جرورت ہے وہاں پر کون سے دعویدار ہیں تو اب بھی ہمارے ساتھ ہے سریخ ہوئی اور کمنٹ کیجئے کہ کون سے وہ بلے باج ہے جو اس سے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں صحیح معنی میں جگہ بنانے کے لائک ہے لیکن چینل پر آپ نہیں ہیں تو سبسکر بھی جو ویڈیو کو لائک کیجئے تو جہاں تک بات اگر بگٹ کیپر کی کریں ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دو ہزار چوبیس کے لیے تو اس میں دھرو جوریل اور جیتے سرما جو ہیں اس کا نام مجھے لگتا ہے کہ اب چرچہ سائید نہ ہو سیلیکشن کمیٹی کی جب میٹنگ ہوگی بیٹھیں گے تو ان دو ناموں پر چرچہ مجھے لگتا ہے نہیں ہوگی اگر چرچہ سب سے زیادہ ہوتی ہوئی نجار آ رہی ہے تو وہ ہے ریسپ پندھ ریسپ پندھ وہ نام ہے جو کل تک بلکل چرچہ میں نہیں تھا لیکن چرچہ تو چھوڑ دیجئے آپ بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں کیا ریسپ پندھ بگٹ کیپنگ کر پائیں گے یا پھر ریسپ ہے جس طریقے سے جس نام سے ریسپ دنیا میں جانے جاتے ہیں اس طریقے کی بیٹنگ کر بھی پائیں گے لیکن ریسپ نے سب کو دھرکنار کر دیا ان آلو چکوں کو اور اگر دیکھیں آپ چین کرتا کے لیے ایک اچھی بات ہے تو ایک سمسیا بھی ریسپ پندھ نے کھڑی کر دی ہے کہ اب ریسپ کا بھی اس میں نام ضرور ہے کیونکہ نہ صرف بگٹ کیپنگ کی ہے بلکہ بلکہ بلے سے بہتر جوہر دکھایا ہے اور عیسان کسن جو سینٹرل کانٹیکس سے باہر کر دیا گیا بہت ساری کانٹروبرسی کسن کو لے کر کے ہوئی تھی لیکن اس سے اب آگے نکل چکا ہے بقت گجرا ہے اور عیسان کسن بہتر فہم میں نجر آ رہے ہیں اور ممبئی کے لیے جو دو جیت ملی ہیں اس میں عیسان کا جو رول ہے بہت اہم ہو جاتا ہے اور ایک اور اگر بات دیکھیں عیسان کسن کے لیے پلس پائنٹے ہیں کیونکہ وہاں اس سویجس وال لگتار فلاپ ہو رہے ہیں تو کیا اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ عیسان کسن کا نام بلکل ڈیکلیر مان لیا جائے کہ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں جرور ان کا نام دیکھا جا سکتا ہے نہ صرف وکٹ کی پر بلے باج کی حیثیت سے بلکی بطور اوپنر بھی ہو سکتے ہیں اگر یہ لیبن میں جگہ نہیں ملتی آپ سیلیکشن بھی کر لیتے ہیں ایک بار ایس ایس پی جیس وال کا تو بھی آپ دوسرے جو اوپنر ہے اس میں اس کسن کا نام پرفیکٹ مان کر کے چلئے کہ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ عیسان کسن کے لیے ایک دم ٹکٹ کنفرمن جا رہا ہے اور ایک اور نام جیسے میں نے بتایا ریس اپنٹ بو بھی اس ڈال میں بنے ہوئے ہیں لیکن فنیسر کے لیے نیچے دیکھیں تو جبرجست فائٹ چل رہی ہے ریس اپ اور دینیس کارتک کے بیچے چونکہ دینیس کارتک نے جس طریقے کا آپ پردرسن کیا ہے اور جس نمبر پر بیٹنگ کرتے ہیں وہاں پر ان کی اس کی جو کارتک کا پردرسن ہے اس کو نجر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے خاص طور سے تھوڑا سا آپ گوھر کیجئے اس آئی پیل میں کون سے وہ بلے باج ہیں بھارتی بلے باج جو جا کر کے چھ سات آٹھ نمبر پر بہتر بیٹنگ کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے دینیس کارتک سب سے ٹاپ پر ہیں نہ تو جی تیس کا بلہ چل رہا ہے نہ تو رنکو سنگھ کا بہت زیادہ بلہ چلا ہے ادھر آپ بات کر لے تو ہاردک پانڈیا کا بھی بلہ بہت نہیں چلا ہے ایک ہٹر کی اوشکتہ ہوتی ہے اوپر سے مالیج اچھی خاصی پارٹنشپ لگ جاتی ہے ایک بار تو پھر آپ کو جرورت ہوتی ہے جو اچھی خاصی ہٹ لگاتا ہو جو لو اڈر میں تیج بیٹنگ کرتے ان کو پرموٹ کیا جاتا ہے اور تیجی سے ٹیم رن کرے جو شروعات ملی ہے اوپننگ میں اس کا پورا پورا پھائدہ اٹھایا جا سکے اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر دینیس کارتک ہے ایک دم پرفیکٹ نظر آتے ہیں جیتے سرما اور دھروز ریل تو ان کے نام کی شرچہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نہیں ہوگی لیکن دینیس کارتک ہے کہ بہتر آپسن ہو سکتے ہیں جب بھی دینیس کارتک کا نام آتا ہے تو لوگوں کے جہن میں وہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ دینیس پورے سال بھر بلکل باہر رہتے ہیں جب آئی پیل آتا ہے اس کے بعد ورڈ کپ ٹی ٹونٹی نظر آتا ہے تو پھر دینیس کارتک کا بلہ برڈ میں سب سے بہتر فنسر کی طرح رن گلتا ہے اور اس سچویشن میں وہ جا کر کے رن مناتا ہے جہاں پر لوگوں کی دھڑکنیں روک جاتی ہیں بہت بہتر پردہ سالیس آئی پیل دوہ جار چوبیس میں بھی کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ روحیس سرما نے کیسے جا کر کے دینیس کو مائک کے لیے بیچے روحیس سرما کا بہتر ہمیشہ کمنٹ کرتے رہتے ہیں تو روحیس سرما کا کہنا تھا کہ دینیس ورڈ کپ ہے لگی رہیے تو بہت سگنل روحیس کا یہ کیا کہتا ہے نشطی طور پر جو روحیس سرما نے یہ کومنٹ جو دیا ہے کہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور چرچہ کا بیسے ہوگی روحیس سرما برڈ کپ میں بھارت کے کپتان ہے اور دینیس کارتک کا نام بھی ان کے جہن پر ہو سکتا ہے کہ وہ بکٹ کیپر اور نیچے جس طریقے کی بیٹنگ سرچ کرتے ہیں تی ٹونٹی میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے نیچے جو پانچ با چھٹما ساتما جو بلیواج ہوتا ہے بہت تیجی سے جو رن کرتا ہے اسٹائک ریٹ مائنے رکھتا ہے بھلے آپ پندرے بیسرن بنا کر کے آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اسٹائک ریٹ دو سو تین سو چار سو کتنے کا تھا وہ چیزیں مائنے رکھتی ہیں تو دینیس کارتک اس چیز پر جب پھٹ بیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آپ بھی کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ جو بکٹ کیپر کا اسپورٹ ہے بھارت کے لیے اس میں سب سے بیسر آپ کو کیا لگتا ہے کون سے بکٹ کیپر ہیں جو جگہ بناتی ہوئے نظر آئیں گے میں نے کسن کا ایک دم پرفیکٹ کر دیا کہ اسان کسن جروع کھلیں گے اور اسے پندھ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا چونکہ سوڑا سا اوپر بیٹنگ کرتے ہیں اور جس نمبر پر وہ بیٹنگ کرنے آتے اسے سپورٹ پر آلریڈی سوکمار یادو کھیل رہے ہیں اس کے بعد ہاردک پانڈیا ہے سیبم دوبے بھی ہے سیبم اور ہاردک کے بیچ دقلہ کمپٹیشن چل رہا ہے لیکن بکٹ بتائے گا دوستو کیا کچھ ہونے والا ہے لیکن ویڈیو پسند آئے تو پلیس کومنٹ کو کر کے آپ جروع بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب جروع کیجئے گا دیکھتے ہیں